اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں سن رہا تھا قرآن مجید اس میں کافی چیزیں ملی لیکن ایک ضروری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کیوں کعبہ میں مکہ میں کعبہ میں کعفر لوگوں کو گسنے نہیں دیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ رہا ہے اس کی کمائی حلال نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مان تو رہا تھا مو سے تو مان رہا ہے لیکن یہ جو کمائی کر کے لا رہا ہے اس میں نہ تو حقوق الباد کا خیال کیا گیا نہ ماں باپ کا خیال کیا گیا نہ بماروں کا خیال کیا گیا اور نہ ہی کسی کے حق کا خیال کیا گیا یہ ایز ایشت بھی جا رہے ہیں لوگ ایز ایت توفن بھی جا رہے ہیں یہ ہے ان لوگوں کا جو ڈس بلیور ہیں ڈیپ انسائیڈ ان کا مناہ کیا گیا ہے تو اگر آپ نہیں روکیں گے میں نے تو پہلے بھی یہ کہا دیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو پھر کچھ نہیں رہے گا اللہ اپنے گھر کو نپاک نہیں اب کرنا چاہتا بڑی ہوگی ہے اور یہی جو آ کے رسم ہو رہی ہے پیچھے اس کا ایک تغمہ ہوتا ہے یہ ہے اس کا اصل بیغام اب کافر تو وہ ہے نا جو جو اللہ کے حکمہ پر نہیں چلتا وہی ہوتا ہے نا کافر تو آپ لوگوں نے دوسروں کو بھی روک دیا جو بلکل اللہ کو مانتے تھے نام ان کا کچھ اور تھا جو حلال روزی کماتا ہے میند کرتا ہے انسانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے دیکھتا ہے مانتا ہے اس کو چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہو کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا اس کا حق نہیں ہے چاہے وہ کسی کنٹری کا ہو کہ صرف لیجن کا بھی ہو اس کا حق نہیں ہے یہ حق تو ہے اس کا لیکن کیوں آپ نے ایک علیہ دا یہ آئی ڈی بنا لی ہوئی ہے کہ یہاں پہ صرف منافق اور ہپوکریس اور چند ایک مومن آئے ہیں کی بچاری چند ایک میرا خیال ہوں چند ایکی جو جاتے ہیں ان کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے نہیں تو ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہ ختم کیا ہے دوبارہ کر دے گا ان کو اپنے انسانوں کی فکر ہے ہم عارضوں کی فکر نہیں اسے اللہ حافظ موسیقی